بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ انڈیا نے کندھار افغانستان میں کونسل خانہ بند کر دیا انڈیا میں درجنوں مسلمان خواتین کی آن لائن نلامی پاکستان میں صرف پی ٹی اے اور پاک آرمی ہی قومی ہیں شیف رشید احمد امریکہ اپنا گند افغان عوام اور خطے کے ملکوں کے لیے چھوڑ گیا چائنگا بولی وڈ میں ہندو نام رکھنے والے مسلم اداکار صرف دلیب کمار ہی نہیں تھے امریکی آرمی کے چلے جانے کے بعد اب طالبان کس سے اور کیوں لڑ رہے ہیں صدر اشرف گنی دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانی افغانستان میں طالبان کی بیش قدمی اور اسی فیصد علاقوں میں قبضے کے پیش نظر بھارت نے کندھار میں کونسل خانہ بند کر دیا پچاس بھارتی سفارتکاروں سمیت سٹاف کے ارکان خصوصی تیارے کے ذریعے افغانستان سے نکال کر واپس نئی دلی بلا لیا گیا بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بند نہیں کیا بلکہ بھارتی سٹاف کو سیکیورٹی کے پیش نظر آرزی طور پر واپس بلا لیا ہے جبکہ کابل کا سفارتہ خانہ اور مزار شریف کا کونسلیٹ بدستور امور سر انجام دے رہے ہیں بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے شہر میں لڑائی کے خطرے کو محسوس کیا جو ان کو مشکل صورتحال سے دو جار کر سکتا تھا دوستو یاد رہے کہ اپریل دو ہزار بیس میں بھارتی حکومت نے جلالہ عباد اور حرات کے دو کونسل خانوں میں آپریشنز موتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے تمام سفارتی عملے کو نکال لیا تھا ان کو ابھی تک واپس نہیں بھیجا گیا کندھار کے قریب طالبان نے اہم اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے گوزشتہ ہفظے پنجبائی جو کندھار شہر سے ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا کابل میں قائم مختلف ممالک سفارت خانے کے باہر شہریوں کی لمبی کی طارے ہیں جو جنگزدہ علاقے سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں مہاجر کی حصیت سے جانے کے لیے تیار ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت جلد از جلد افغانستان سے نکلنے کے خواہش مد ہیں یہ وہی کندھار ہے جہاں 24 ڈیسمبر سال 1999 میں بھارتی اے لائن کے تیارے کو اغوا کر کے لیا گیا تھا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سال 2020 میں 14 نومبر کو کی گئی پریس کانفرنس میں ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بھارتی خوفیہ ایجنسیاں ستاسی بیس کیمپوں میں پاکستان کے خلاف لوگوں کو تربیت فرہم کر رہی ہیں جن میں سے چھاسٹھ افغانستان میں ہیں ماہرین کی نظر میں روس افغانستان کے بارے میں غیر جانبتاری کی پولیسی کو ترک کر کے تالیبان کی حمایت پر امادہ نظر آتا ہے افغانستان میں تالیبان کی حالیہ کامیابیوں کے بعد روس نے افغان حکومت سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور حکام ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے تاثر ملتا ہے کہ روس سمجھتا ہے کہ نیٹو افواج کی روانگی کے بعد اشرف گنی کی حکومت کا افغانستان میں کوئی قدار نہیں بنتا انڈیا میں پولیس حکام درجنوں مسلمان خواتین کی تصاویر اور ذاتی معلومات آن لائن نلامی کے لیے شیئر کی جانے کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں اسی سے زائد مسلمان خواتین کی تصاویر ان کی اجازت کے بغیر گیٹ ہب نامی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی جس کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ آج کی سیلی ڈیل سیلی ایک توہین امیز اسطلاح ہے جو مسلمان خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہے ائر لائن پائلٹ ہینا محسن نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے ان کی دوست نے ایک ویب سائٹ کی جانب توجہ مبزول کر بھی جس پر خواتین کی متعددی تصابیر موجود تھی ان میں سے چوتھی تصویر میری تھی غلام کے طور پر مجھے نلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا ہینا کا کہنا تھا کہ اس واقعہ نے انہیں انتہائی خوف زدہ کر دیا دہلی کی پولیس نے واقعہ میں ملوث افراد کی شنافت نہ ہونے پر ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے انڈیا میں ایک میڈیا کمپنی جے کے ساتھ منسلک سانیا احمد نے اس تمام واقعہ کا ذمہ دار سخت ویر ہندووں پر مشتمل آن لائن آرمی کو ٹھہرایا ہے وزیر اعظم نارندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انڈیا میں بسنے والے بائیس کروڑ مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں گائے کے تحفظ کو بنیاد بناتے ہوئے سخت گیر ہندووں کے مسلمانوں پر تشدد کے واقعات نے مسلمان کمیونٹی کو خوف میوسی اور غصے میں مبتلا کر دیا ہے فاطمہ خان نے اس واقعے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کس طرح سے قابل قبول ہے اس کی کیا سزا ہوگی انہوں نے سوال اٹھایا کہ مسلمان مردوں کو حجوم میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مسلمان خواتین کو حجاسہ کیا جاتا ہے اور آن لائن فروغ کیا جاتا ہے یہ سب کب ختم ہوگا برطانوی ادارہ پلان انٹرنیشنل کی جانب سے سن دو ہزار بیس میں کیے گئے سربے کے مطابق اکتیس ممالک میں چودہ ہزار لڑکیوں کو حراسکی کا سامنا کرنا پڑا ہے سانیا احمد نے بتایا کہ گزشتہ سال ان کے ساتھ ہونے والی آن لائن حراسکی کے ساتھ سو بیاسی سکرین شورٹس ان کے پاس موجود ہیں جو اکثر ٹویٹر سارپین کے سانیا کے خیال میں ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے جو انڈیا کی قوم پرست حکومت کے تحت بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا حصہ ہے نیشنل کمیشن برائے خواتین کے مطابق آن لائن نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی خواتین میں سے اکثریت ریسرچرز تجزیہ نگاروں آرٹسٹ صحافیں کی ہیں متاثرہ خاتون سانیا احمد کا کہنا ہے کہ ہر صبح اپنا فون دیکھنے سے پہلے ان پر خوفتاری ہوتا ہے سانیا کے خیال میں مسلمان خواتین کو نشانہ بنا کر مسلمان مردوں کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی ہے جب آپ کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خاندان کی خواتین پر حملہ کرتے ہیں جو سب سے حساس معاملہ ہوتا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف پی ٹی اے اور پاک آرنی ہی قومی ہیں باقی سب کچرا ہے راول پنڈی میں پرس کانفرنس کے دوران شیخ رشید احمد نے کہا کہ اب جلد ہی آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی ملک میں صرف دو ہی چیزیں قومی ہیں ایک تحریک انصاف قومی جماعت ہے اور دوسری پاک آرنی قومی ہے قوم ملک کی سلامتی کے لیے آرنی اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا خطے میں تجارت ممکن نہیں اگر چائنہ ایران میں چار سو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا اس خطے کی سیاست بدلنے جا رہی ہے افغان جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا افغانستان میں نئے طالبان جنم لے چکے ہیں اور یہ طالبان وہ نہیں جو بنتود سے فیصلہ کرتے تھے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے 1989 سے لے کر آج تک افغانستان میں تقریب کاری کو منظم کیا بھارت کی افغانستان میں جگہنسائی ہوئی ہے بھارت نے ہر جگہ پاکستان کے خلاف صرف پروپیگنڈا ہی کیا ہے ہم افغانستان میں امن کے لیے دنیا کے ساتھ ہیں پاکستان اب افغانستان کے خلاف کوئی اڈا نہیں دے گا پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں دنیا کی کوئی سوپر پابر ہمیں نظر انداز کو نہیں کر سکتی ہمارے بغیر کسی کی دال نہیں گل سکتی کشمیر کی انتحابی مہمیں وزیر آزم پر کی جانے والی تنقید کے سوال پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم اور بلاول کی جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشن ہارنے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں مریم اور بلاول بھٹو زرداری بہوتا زبان استعمال کر رہے ہیں مریم نباز غیر ذمہ درانہ زبان استعمال کر رہی ہے بزاری زبان استعمال کر رہی ہے جیسی تربیت ویسی زبان بلاول بھٹو زرداریہ کے حال یا دورہ امریکہ پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سیدھی میں کچھ بھی نہیں پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری کی سیدھی میرے پاس ہے جس میں ان کی جنس بھی شامل ہے ان کی وجہ سے ہی سیاست میں رونک ہے جین کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ذاتی مفاد کو ہی ترجیح دیتا ہے امریکہ اپنا گند افغان عوام اور خطے کے ملکوں کے لیے چھوڑ گیا ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ذاتی مفاد کو ہی ترجیح دیتا ہے افغان مسئلے اور بگڑتی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے امریکہ نے وعد نبھانے کی بجائے جلد بازی میں انخلاق کیا امریکہ دوسروں پر دباؤ ڈال کر حکومتیں تبدیل کراتا رہا ہے جس سے تنازیات شروع ہوئے امریکہ ذمہ داریوں سے بردی الزمہ نہیں ہو سکتا امریکہ کو ذمہ داری نبھانا ہوگی افغانستان میں اقتدار کی پن امن منتقلی ممکن بنانا ہوگی چائنہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی ترقی اور فلاہ و بہبود کا وعدہ امریکہ کو پورا کرنا ہوگا افغانستان میں چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف دلیب کمار ہی وہ واحد مسلم اداکار تھے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنا مسلم نام تبدیل کر کے ہندو نام رکھا تو آپ کی معلومات غلط ہیں حال ہی میں بھارتی اداکارہ ارملہ نے بی جے پی رحمہ ارون یادیو کو اداکار دلیب کمار کی مو سے متعلق بیان دینے پر کھری کھری سنا ڈالی ارون یادیو نے کہا تھا کہ محمد یوسف خان یعنی دلیب کمار نے فلمی دنیا میں ہندو نام استعمال کر کے پیسہ اور شہرت حاصل کی حالانکہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی ارملہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فلم انڈسٹری میں ایسے اور بھی مسلم اداکار ہیں جنہوں نے اپنا اصل نام تبدیل کر کے ہندو نام رکھا اگر دلیب کمار بھارتی فلم انڈسٹری کے وادشاہ ہیں تو مینہ کماری اس انڈسٹری کی ملکہ ہیں جس کا اصل نام محجبی ہیں انیس سو تینتیس میں ممبئی میں پیدا ہوئی انیس سو انتالس میں فلم ہدایت کار ویجے بھٹ کے کہنے پر اداکارا نے اپنا نام بی بھی مینہ رکھا تاہم بعد میں ان کا یہ نام بھی بدل کر مینہ کماری ہو گیا مدوبالہ سن انیس سو تینتیس میں پاکستان کے شہر سوابی میں پیدا ہوئی جن کا اصل نام ممتاز جہاں ہے اپنی خوبصورتی اور منفرد انداز کی وجہ سے انہیں مدوبالہ کہا گیا مدوبالہ اپنے وقت کی خوبصورت ترین اداکراؤں میں سی تھی شاہ عباس کان نے اپنے فلمی گیریر کا آغاز فلم دوستی حقیقت اور دس لاکھ سے کیا شروعات میں انہیں خان کہہ کر بکارا جانے لگا لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ سنجے کے نام سے مشہور ہوئے مزہیہ اداکار جگدیب کا اصل نام سید اشتیاق احمد جعفری تھا انہوں نے اپنے فلمی گیریر کا آغاز بچپن میں بی آٹ چوپڑا کی فلم افثانہ سے کیا اداکار نے چار سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائی لیکن فلم ہدایتکار بمر رائے کی درخواست پر انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا ذکریہ خان انیس سو پندرہ میں پشاور میں ایک پختون گھرانے میں پیدا ہوئے اداکار نے ویجے بٹھ کے کہنے پر اپنا نام تبدیل کیا اور جیانت کے نام سے مشہور ہوئے ذکریہ خان معروف اداکار امجد خان کے والد تھے صدر اشرف گنی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلاح ہونے کے بعد اب طالبان کس سے اور کیوں لڑائی کر رہے ہیں طالبان کو افغان تنازعہ کو امریکہ سے فروری دوہزار اکیس کو دوہا میں کیے گئے امن معاہدے کے تحت حل کرنا چاہیے صدر اشرف گنی نے مزید کہا کہ افغان حکومت کے علاوہ کوئی بھی طالبان قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم بین افغان مذاکرات ہیں جس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے افغان صدر نے طالبان قیادت سے سوال کیا کہ ملک سے غیر ملکی اہلکاروں کے چلے جانے کے بعد اب کس سے اور کیوں لڑائی کی جا رہی ہے ہم سب کو شام عراق اور لبنان کا حشر یاد رکھنا چاہیے اور اسے سبق سیکھنا چاہیے ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ برداشت نہیں دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا رات کو مردار بن کر ساری ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے تیرا کیا بنے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور فرمایا ادھر آ تجھے خوش قبری سنا تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ